موسیقی جیسے کل آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کہ اگر سو پرسنٹ ایم ٹی جن سے وہ مل کے دعا کریں تو چند دنوں میں تبدیل ہو جائے گی صورتحال تو اس سے تھرڈ ویلڈ پا بھی ختم ہو جائے گی اور کیا یہ صرف پاکستان کے ایم ٹیوں کے لئے ہیں اللہ دیا تھا کہ میں نے دعا کی تو میں نے خواب میں ایک بڑی زور سے یہ آباز سنی کہ اپنی اصلاح کر لو تو چند راتوں کی دعاوں سے سب کام ہو سکتے ہیں تو دعا سے تقدیریں بدل جائے کرتی ہیں سوائے جو اٹل تقدیریں ہوتی ہیں جنہیں تلنا نہیں ہیں جیسے موت ہے برحق ہے تو آنی آنی ہے ہر ایک کو اور اس طرح کی جو اللہ تعالی نے فیصلے کیے ہوئے ہیں باقی دعا سے ساری باتیں تل سکتی ہیں اور کام ہو بھی سکتے ہیں جلدی بعض تقدیریں غلب ہے کئی تقدیر میں یہ بھی کہتا ہے انشاءاللہ احمدیت نے دنیا پہ غالب آنا ہے اور آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس طرح کہتے ہیں نا زمین کے کنارے کھرچتے جا رہے ہیں تنگ ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ اب دو سو ملکوں میں احمدیت پھیل گئی ہے ہم آہستہ 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 احمدیت کی تعداد بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تو یہی غلبہ ہوتا ہے کہ دشمن شروع پہ چاہتا ہے کہ ہم تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نظارے دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہر سال ایک دو ملک نیبے دے دیتا ہے اور لاکھوں میں بیتیں دے دیتا ہے تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلبہ تو ہونا ہے اسی کو غلبہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی حکومت پر قوضہ کر لینا ہے نہ ہمارا یہ مقصد ہے نہ ہمیں کسی حکومت سے غرض ہے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی تعلات بڑھا رہا ہے حضرت مسلمہ علیہ السلام کو ماننے والے اور اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے والے زیادہ سے زیادہ حقیقی رنگ میں پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید اور اس کی عبادت کرنے والے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور ہونے چاہئے یہ طبیعہ احمدیت ہونے کا فائدہ ہے نا تو یہ غلبہ ہے لیکن جن ملکوں میں جن جگہوں پر احمدیوں پر تنگیاں وارد کی جاتی ہیں ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جاتا ہے وہاں شہادتیں کی جاتی ہیں ان لوگوں کی حالت بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ لگتا ہے اگر تمہیں بہت جلدی ہے نا تو پھر دعا کرو عذاب آنے لگا تھا تو یونسی قوم نے بھی دعا کر کے ٹال لیا تھا نا تو اگر عذاب ٹل سکتے ہیں تو آج احمدیت کی دعا سے عذاب ٹل سکتے ہیں اگر صحیح رنگ میں دعا کی جائے جنگ عظیم جو ہوگی تو ایک عذاب بھی ہے نا دنیا سے ٹالا جا سکتا ہے بشرت ہے کہ دنیا بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرے تم لوگ دعا کرتے رہو اگر عذاب ٹل جائے اور دنیا بے خودگی میں پڑی رہو تو پھر تو نہیں ہوگا ہاں تمہارے سے جو تکلیفیں وہ دور ہو جائیں گی اور پھر اللہ تعالی اور رنگ دکھایا گیا ان لوگوں کو عذاب دے کے ختم کر دے جو نقصان پہنچانے والے ہیں ٹھیک ہے وہ مولوی وہ خبیص فطرت لوگ جو برائیوں میں ملوث ہیں اور نیک لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بلا وجہ قتل و غارت جنہوں نے مچائی ہوئی ہے ان کو اللہ تعالی ختم کر سکتا ہے کر دے گا یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ان کو ختم کر کے ساروں کو تو تو اس